نورانی شیخ صاحب اور ان کے بعد امام مسجد دربال علیہ بنور شریف آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف نائیں اور جناب حافظ سجاد صاحب حافظ سجاد صاحب پیر صاحب اور پی ایم صاحب سے اپنا نظران وصول کر رہے ہیں میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنی جگو پر تشریف فرما ہو جائے تمام احباب اپنے اپنی جگو پر تشریف رکھیں آج آپ نے دیکھا کہ دربال علیہ بنور شریف میں حفاظ اکرام نے قرآن پاک حفظ کیا اور آج ان کو دستار خضیلت پہنائی گئی یہ وہ خانوادہ ہے جس میں جن کے عباو اعداد نے حضرت امام حسین علی مقام نے نیزے کی نوک پر چھڑکا کروں نے باق سنایا اور اسی آستانے سے یہاں سے حفاظ اکرام ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر کے نیٹر رہے ہیں میں اوزرہ تک اے قرآن نورانی شیشہ مول اللہ اے قرآن نورانی شیشہ قرآن لا قرآن نوران گیرے ہیں جس میں پڑھ گے عمل کمائیا جس نے پڑھ کے عمل کمارا او ستا جریت جاوے باب میں ہمارے اسلام عمار اسلام جمہوریہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے موزر صناخانِ مصطفیٰ ان کا تعلق بھی سعداد سے ہیں آر نبی اور آر علی ہیں میری بنار جناب کبلہ پیر سید نبی حسین شاہ صاحب قاسمی ان سے میری بزارش ہے کہ وہ سٹیٹ کی زیند مریں اور خوبصورت انداز میں بارگہیں خیل اور انام میں اپنی حاضری پیش کریں گے ان کے اس وقت بعد وزیر اعظم عزاد حکم ودرہ حسین شمعہ کشمیر آپ مفتر خطاب کریں گے دعا کے بعد یہاں پر نماز زہر ادا کی جائے گی اور ان کے بعد انشاءاللہ نگر شریف تقصیم کیا جائے گا کشمیر فلا کہیں جناب کبلہ پیر سید نبی حسین شاہ صاحب قاسمی نہ رہے تقبیر نہ رہے شاہ صاحب قاسمی اللہ مسلیہ اللہ وحبت اللہ وحبت اللہ... کہ میرا پڑھنا آپ کو سننا خدا مندے کریم اپنی بار کا ایک بس میں قبول و محضور فرمائے اور ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ جناب مزریعظم عذاق شبیر سردار عبدالقیون صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں اور میں آپ کی موجودگی میں لبکشائی ایک ہی تھوڑی سی عمد کروں گا جتنے بھی عبام ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے دیوانی بڑی محبت کے ساتھ حضور کے ذکر میں شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے محبتوں اور آپ کی عقیدتوں کو سلامتی عطا فرمائے مدنی سکنے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دن دگنی راہ چکنی عزتیں برکتیں اور ترقییں عطا فرمائیں تو راس آپ کو اپریٹ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا ایک مرتبہ آپ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرے لیے نہیں حضور کے ذکر کے لیے ذرا دائیں ہاتھ اٹھائیں اس کے اندر اللہ نے پانچ ہنگلیے رکھیں ہیں اس کو پنٹن پاک کے نسبت بنا کے ذرا اٹھا کے ذرا گھت بات کے اس سادات کے ڈیرے پہ ذرا حضور کو درود پاک کے نظر آنے کا آج تفاہ بیجتے ہیں سارے شامل ہوں گے ذرا دائیں ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے بلند کر لیجئے کیمرے والے بائی ذرا انہیں کیپچر کریں گمائیں جس جس بندے کا ہاتھ بلند ہے وہ ذرا درود پاک کی صدا بلند کیجئے اور خدا کی قسم یہ مسجد کے درو دیوار اور یہ پہاڑ حضور کے ذکر سے گونج اٹھے گئے کاجباز کے جتنی اللہ نے قوت اور آواز دیا بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھئے سلام علیکہ موسیقی سلام علیکہ بلند آواز بلند آواز سلام علیکہ رسول اللہ والسلسل قائعہ حبیب اللہ رومی کشمیر میں یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیونکہ میں ان کی سرزمین پہ آیا ہوں تو دو مصرے اور پھر میں آدے سفر کرتا جاؤں گا موسیقی 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 سفار و آلہ اور کسی بیدان لیم حردان محر قریب امت دار مالی محر قریب امت دار مالی مہر شفاق کرتا جبرائیل جی جس سا کرتا نبی یادا سر کرتا جبرائیل جی جس سا کرتا نبی یادا سر کرتا کیونکہ میں سادار کے آسانے پیائے ہیں تو میں کلام بھی موقع کی مناسبت کے حوالے سے ہی پڑھوں گا سا کرتا سا کرتا سا کرتا جبرائیل جی سا کرتا سا کرتا لچپال کے پاپا لچپال کے نالا سہرا کے نالوں محضور کے بچوں سے درہا محبت درہا ہاتھ اٹھا کے ہم ناکھ درہا کچھ ساری کو درہا پرچے کو درہا کے لہرہا کے درہا سہرا کے نالوں سہرا کے نالوں ہے برا سخی کلانا ہے برا سخی کلانا نچپال کے پاپا نچپال کے نالوں سہرا کے نالوں بگڑی ہوئے جگہ کی کس مستر ہوئے سوارے مانگے کوئی جو روٹی مانگے کوئی جو روٹی مانگے کوئی جو روٹی مانگے کوئی جو روٹی جو روٹی روٹی ایسا جہاں میگے کوئی جو روٹی ہاں سے پاتھا ایسا جہاں میگے کوئی جو روٹی سارا کے ناٹے لوگا سردار ہر قدسیوں کے سردار ہر قدسیوں کے بن کر فقیل آئے سردار ہر قدسیوں کے بن کر فقیل آئے سائے جو جہے پہ آئے خالی نایے لٹائے آتا ہے قابلوں کو شربت نے پیل آنا آتا ہے قابلوں کو شربت نے پیل آنا لچپال کے پاپا لچپال ان کے لانا سہارا کے ناٹے لوگا سہارا کے ناٹے لوگا سیکنڈ لائس کلا اس کے بعد میں سیدہ کائنات اور بولا کائنات کی بارگاہ میں بیچ میں ہی حاضری پیش کر کے مائک سے جدہ ہو جاؤں گا سنیے گا کلا آج یہ جو رونک ہے پوری کائنات میں یہ حضور کے دو سے ہے سکنے ہیں تو سنیے قلعہ خلاق خاہ آ لون کے جلزکی رہا ہے حضور کے سکر مجھے سارے دواؤں تک اٹھا کر آپ کو آپ کے دیکھا جا رہا ہے اٹھا کر دہرا کے صلاح لگائیے ہاں رو رکھے زندگی آپ گئے آپ گئے رو رکھے زندگی آپ گئے آپ گئے میری صاحبی خوشی آپ گئے آپ گئے زندگی آپ گئے پریشکر شاملے پچکر شائلی شائلی آپے آپے شائلی شائلی آپے 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 کھا جائے کھاچتا فات گے کھا دیاں کھا جائے کھاچتا فات گے کھا دیاں آپے 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 آم جائے کھا دیاں میرے ربن میں زہار کی کہاں دیگر کیوں ہو مجھے کو سمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھے کو سمی آپ ہے آپ ہے مجھے کو سمی آپ ہے آپ ہے آخری کلام اور میں مائل سے جدہ ہو رہا ہوں اور میں حضریعظم صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر خائل نہیں رہو گا مولا علی کی بارگاہ میں حدیعہ منکمن کے چند اشار اور مائل سے جدہ ہو رہا ہوں جس طرح شاہ صاحب کا حکم ہے آہ 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 روشن نہیں آتی ہے روشن نہیں آتی ہے بندگی نہیں آتی ہے بندگی نہیں آتی ہے بندگی نہیں آتی ہے روح کے گلسہ میں تازگی نہیں آتی ہے روح کے گلسہ میں تازگی نہیں آتی ہے اور کلمہ جسے کم پڑھتے ہو اُسے بغز رکھتے ہو بھی کی گی بھی طالب جا دنگی نہیں آتی ہے اُسے بھا ان کے دشمنوں سے تمہیں ناہو رشد رکھتے ہو تاوائی محبت بھی دشمنی بھی کر دے گا او چلے او چلے او کیسے امتی گا تمہیں شمد نہیں آتے کیسے امتی گا تمہیں شمد نہیں آتے اور کچھ نہیں رکھا اللہ فلسفے کی پہنسوں ہیں بارے وقت پہنے ہی ملتی مدبی کی بابوں میں کچھ یہ سنسنے ہی باقی بائیزوں کی دعوتوں میں اپنے کوئی نہیں آتا سنسنے ہی ملتی بابوں میں نہیں آتی جزاک اللہ جزاک اللہ کر علی نہیں آتے تو زندگی نہیں آتی یہ تھے اسلام جمہوریہ پاکستان سے تشریف رواہ ہمارے حوزز مہمان جناب پیر سید نبید حسین شاہ صاحب قاسمی جنہوں نے خوبصورت انداز میں اپنی حال جپس کی حوابِ گرامیون قدر انتظار کی گھڑیاں ہونے جا رہی ہیں چند ہی لگوں کے بعد ہماری ازاد حکومت ریاض جمعہ کشمیر کے وزیراعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب آپ کے سامنے کتاب کریں گے اور یہ وہ شخصیں کہ جب یہ وزیراعظم نہیں تھے امیدوار اساملی تھے یا ایملے تھے تو اس وقت بھی اور صفاق کی سالانہ تقریب میں بڑی تسلسل کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے اور آج بھی جب اللہ پاک نے ان کو وزارت عظمہ کا منصب عطا کیا وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہوئے تو یہ اس دربار کو نہیں بھولے اس دربار کو نہیں بھولے انہوں نے اپنی تمام چونکہ وزیراعظم ہم ایک گھر کے ایک مالک ہوں تو ہماری مصرفیات براہ براہ ہوتی ہیں ہمارے پاس کسی کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو جب ایک بندہ پوری سٹیج کا پوری ریاست کا وزیراعظم ہو پوری ریاست کو چلانا جس کا کام ہو اور وہ ساری مصرفیات کو چھوڑ کر مصرفیات کو بالہ اتاق رکھ کر دربارِ عالیہ پر حاضر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے رسول لوگ ہی ہوتے ہیں آج کے اہلِ بیعت ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری مصرفیات کو چھوڑ کر دربارِ عالیہ پر آ کر حاضری دیتے ہیں اس پر میں وزیراعظم صاحب کو خراج تحصیح پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں یہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیتیں اور ایک مذہبی کرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ وہ وزیراعظم ہیں جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں جو اشاکانِ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں جو اپنی ریاست کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ باقی نے آپ کو یہ جو منصب ادا کیا ہے اس کے مطابق اب اپنے ریاست کے لوگوں کی فراہو بیگوت کے لیے بہتری اقتباد کریں گے میں ایک شعر آپ کی نظر کروں گا اس کے بعد وزیراعظم صاحب آپ کے سامنے اپنا خطاب فرمائیں گے ہاں سیدان دیئر میں انبیاء صاحب کا کلام اور یہ سیدیس کے پڑھوں میں جب کمپین کے دوران وزیراعظم صاحب کے میں ساتھ ہوتا تو یہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ صرف ملوکتہ میں وہ ایک یاد تازہ کر رہا ہوں کہ سیدان دے عزتان دیئی یارو کرامت دنیا تقریب عجمہ کھا اکرم شاجے روزے اوٹے اور رحمت ربیتی مسجدی اور اکرم شاہ نام جنادہ سلامی دے دور دور لوکی آگے سلامی دے دے اور صدا بہار سدا بہار روی اس باگے قدی سے زاما آوے حوامل فیض ہزارہ تائیر ہر مکار پر کھاوے ازاد عظیبکار اب میں وزیر عظم ازاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے گزارش کر ہوا کہ وہ صحیح کا تشریف لہ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رفتگو فرمائے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عزتیں مزید عطا فرمائے انہوں ریای کاملین کے صدقے سے آپ کو ترکھیا اور اس تحکام عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں وزیر عظم ازاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر نحمد و نسلی علیہ ورسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہی قابل اطرام سب زدہ پیر اطرام شہ صاحب علماء اقرام مشاہ عصام مقدتر شخصیات اس درگاہ سے تعلق رکھنے والو میرے بزرگو بھائیو السلام علیکم یہ یہاں ہمارے آنے کا سلسلہ آج کوئی وزیر عظم بن کے میں نہیں آیا بلکہ سکسٹی ایٹ یا سکسٹی نائن کا واقع ہے میں پانچویں میں پڑھتا تھا سکسی ہے تو میں یہاں حضرت قبلہ پیر اکرام شہ صاحب آکرام شہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا چالیسوں تھا یا ورث تھا میں جیسے یاد نہیں رہا چونکہ بچپن کا زمانہ تھا تو کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے کہ ہمیں ماسٹر نیاز صاحب جو ہمارے ٹیچر تھے دورا شہر خان انہیں کہا سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ دریا کے راستے چلیں کشتی میں خطرہ ہے تو میں انہوں نے یہ دریا چھنڈا چھنڈا بھور کریا لیکن اس وقت جو ہی چھانڈا نہیں لگتی تھی جو آج محسوس ہوتی ہے اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ قائم ہے پھر ڈسٹر کانسٹر بنا لمبا نہیں جاتا خاندان پر نہیں جاتا اپنی بات کر کے نزدیک سے بات قتم کروں گا یہ بات الگ ہے کہ آج حاجی صاحب بڑے بھائی صدار غلام مستوی صاحب بھی اس مجلس میں آنا تھا ان کی صحت اتنی نہیں ٹھیک انہوں نے معذرت کیے وہ پیر صاحب کے لیے کہہ رہے تھے میری حاضر ہی لگوا تو میں ڈسٹر کانسٹر بنا تو ادھر حاضری ہوتی رہی میں اس ریاست کا وزیر بنا تو ادھر حاضری ہوتی رہی اور میں اس ریاست کا وزیر عاظم بنا تو آج حاضری ہے یہ وہ چیزیں ہیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں آپ نے سمیت کہ ہم جو آئے ہیں یہ آئے نہیں ہیں یہ بلائے گے اور اس لیے کہ کیا ضرورت ہے یہاں مجھے یہ بتاؤ ان لوگوں کے جامعان ہے کی یہ مقصد کیا ہے اس پر دو باتیں کروں گا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ ہماری یہ ریاست جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے ملک خدادات پاکستان دیا ہے جو لائلہ کے نام پر بنا اور دوسری مدینہ منورہ کے بعد ریاست مدینہ کے بعد دوسری بڑی نظریتی ریاست تھی جس کو پاکستان کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک ایسا طریقہ کار اس زمانے کے لحاظ سے وضع کیا کہ یہ ریاست کس طرح قائم رہ سکتی ہے اور کس طرح دشمنانہ نے امہ کی حفاظت کر سکتی ہے تو ایک ایٹمی پاکستان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ازادی کا بیس کیمپ ہے اور ہمارے وہ بھائی جو مقبوزہ کشمیر میں ہیں بھارتی جبر اور استبداد کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھارت کی اس جبر کا مقابلہ جبرت اور دلیری سے بادری سے کر رہے ہیں ان کو آج کی اس حوالے سے آج کی اس پر رونک تقریب سے سلام پیش کرتا ہوں ان کے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں چاہے وہ نظر بند ہے چاہے وہ جیلو میں ہے اور ان کے ان بہادر خواتین کو خواتین کو بچوں کو بڑوں کو جوانوں کو ماں کو بہنوں کو سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ جرد سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور وقت آنے پر آپ کبھی بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تینہاد نہیں ہوں گے اور یہ میں بات اس لیے شروع کی تھی کہ ہم ہمارا یہاں آنا ایک مقصد ہے کہ ہم اس ریاست میں ہیں اور اس ریاست میں اللہ تعالی نے ایک نظام قائم کیا اپنے خرفہ راشدین کے بعد اپنے طبعہ طبعین کے بعد اور اپنے ان نیک بندوں کو ہر جگہ بیجا کہ جا کے وہ دین حق کی تبلیغ کریں پریچ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں بتائیں اور وہ یہی وہ سلسلہ ہے جس کے ساتھ ہم منسلیک ہیں کہ آدم پیر اکرم شاہ صاحب کے مزار پر حاضری حاضری ہوئی ہے ایک وقت میں گورہ شریف پر حاضری ہوئی ہے ایک وقت میں داتہ در پر حاضری ہوئی ہے ایک وقت میں گمگور شریف میں جا کے حاضری ہوئی ہے اور اس ایک وقت میں جہاں ہمارا دار خلافہ ہے سلی سرکار کے ہاں حاضری ہوئی ہے اور پھر ایک وقت میں چچیاں جا کے پیر شاہ گازی رحمت اللہ اور سلی سرکار اور رومی پشمیر کے دربار پر جاکے حاضری ہوئی کہاں کہاں حاضری نہیں ہوئی اور کون کون کس کس جگہ کا ذکر کروں تو یہ اس لیے ہے میں آپ کو بھی بتانا چاہتا مجھے ایک بزرگ ملے تو کہہ لے آپ سردار صاحب اچھے آدمی بڑی مہربانی تو کہہ لے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا تین دفعہ کہا تو میں نے سوچا کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ میں اس سے دور رہوں وہ طریقہ کس طرح میں وہ طریقہ کار بناوں کہ میں اس تکبر سے دور رہوں تو میں محسوس کیا کہ میں پہلے سے کچھ عمل بھی کر رہا کہ میں ان آستانوں پر جاتا ہوں تو بوٹ شبلیاں اتارنی پڑتی ہیں سر پر ٹوپی رکھنی پڑتی ہیں اور اندر داخل ہونا پڑتا ہے سر نیچے کر کے اس کو کہتے ہیں کہ تکبر ختم ہو گیا میں کہتا ہوں آج بھی اگر آپ ایسے بھی کسی کے پاس تکبر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جب واپس جائیں گے تو یہ چیز آپ ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے کہ تکبر جو ہے وہ بری چیز ہے اور آگے چل کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زمانداریاں ہیں ہماری دینی مذہبی سیاسی اور علاقائی زمانداریاں ہیں میں بحثیت وزیر اعظم بھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں بحثیت آپ کا ایک بحثیت علاقے کا شہری ہونے کے حثیت سے بھی بات کر رہا ہوں لیکن جب وزیر اعظم کہتا ہوں تو پھر ایک زماندار جگہ سے میری گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ذمہ پھر اللہ تعالی نے جو جس نظام کے تحت ہمیں لیا ہے اس نے کچھ زمانداریاں بھی ہمیں دی ہیں ان کا بھی عادہ کرنا ہے ہم نے اور یہاں آکے تو ان چیزوں کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پھر احساس ہوتا ہے یہاں ہر آدمی ہے یہاں بڑے سے بڑے آدمی بڑا دکھا آدمی اور بڑے سے بڑے عودے دار آدمی یہاں تشریف فرمائے اور ایک عام آدمی غریب مسکین بھی یہاں ہے جس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی ادھر ہے اور جس کو جی بھر کے کھانا ملتا ہے وہ بھی ادھر ہے تو ادھر جب آپ آتے ہیں میں آتا ہوں تو پھر ہم سب کو دیکھتے کہ کیا ان لوگوں کی ضروریات ہیں کیا مشکلات ہیں بے تالیس سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم وہ چیز نہیں لا سکے وہ درد نہیں لا سکے وہ خلوص اور پیار اس طرح کا نہیں لا سکے کہ جس طرح کی اس عوام کو ضرورت تھی حکومتیں بہت اچھی آئی ہیں بہت اچھے لوگ آئے سارا نظام انہوں نے اپنے طور پر اچھے طریقے سے چلایا لیکن لوگ آج تک اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ کون سا ایسا مسیحہ ہوگا جو ہمیں ہمارے معاملات کو گھر گھر کی حد تک دیکھے گا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے ایک ہے نلکے ٹوٹی کی سیاست کہ کسی کو نلکہ دے کے خوش کر دیا کسی کو پانی دے کے ٹوٹی لگا کے خوش کر دیا کسی کو فٹ پات دے کے اور لنک روڈ دے کے خوش کر دیا ایک وہ ہے جو میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں اپنا وین اور میرے لیڈر کا وین ہے عمران خان کا مدینہ کی جاست کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نیچے جب آتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کا ترپی رکھتے ہیں تو ہم اس وین کے مطابق اپنا لیڈر کے وین کے مطابق کیا اگری بات میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں کیا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کونسی بات ہے کہ جو اس سے زیادہ کوئی اچھی ہے نکہ بھی میرے گھر میں لگ گیا ڈوٹی بھی میرے گھر میں لگ گئی اور اس کے بعد یہ جو شخص پرائیم مینسٹر کھڑا ہے کفتگو کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے آکے بڑھنا ہے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں تمام جماعتوں نظریاتی جماعتوں اور دوگر جماعتوں اور مصبی جماعتوں کے رہنما بھی بیٹھے ہیں بات آسان کروں گا کسی کو پریشان نہیں کروں گا اور سب کے لیے کروں گا تھوڑا سا گرم پانے گا اگر ایک ہونٹ دے دیں پانے گلا اتنا ٹھیک نہیں کچھ دنوں سے کل سے بہتر ہوں ادھر آنے کے لیے بہتر ہو گیا تو وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مقررہ ٹائم ہے اس میں مجھے گفت کو کرنی چاہیے لیکن پیر صاحب نے کہا لنگر بھی کل وقت بھی کل آئے تو میں نہیں میں تھوڑا سا وقت جنری سبیٹوں گا آپ کی جب یہ چیز دو چیز ہیں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتائیں آپ کی اور کیا ضرورتیں کوئی ہے بتا میں بتا دیتا آپ کا سوال ہے میں جواب دیتا یعنی آپ میں سے آر ادمی کا سوال ہے میرے اوپ ہم انشاءاللہ آپ کی نسلو کے کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک مقام ادمی بناتا ہے وہ پانی بھی نگال لیتا ہے وہ وڈباد بھی بنا لیتا ہے وہ دیوار اپنی بھی بنا لیتا ہے لیکن وہ نہ سکول بنا سکتا ہے نہ کالج بنا سکتا ہے نہ کوئی بڑی سڑک بنا سکتا ہے نہ وہ ٹنل بنا سکتا ہے نہ وہ ہسپتال بنا سکتا ہے نہ وہ تحسید بنا سکتا ہے یہ ہیں وہ نسلوں کے کام جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری توجہ ہے اور میں سمجھ درگاہ والوں سے میں مدد چاہتا ہوں اور آپ لوگ سے مدد چاہتا ہوں کہ ہماری اس معاملے میں مدد ہماری اس معاملے میں مدد ہو ہمیں اس کا تعاون ملے اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بہت کام ہو چکے ہیں اگر میں اس وقت پریڑے حیات کو نہ یاد کروں تو زیادتی ہوگی سب سے زیادہ چھوٹے کام انہوں نے کی بڑے بڑے ہمارے لیڈرز تھے ان کی دوڑے لگا دی تھی کہ وہ علاقوں میں نہیں جاتے تھے بڑی شخصیات ہوئی ہیں سردار ابراہیم سردار فیوم صاحب اور لیڈر رہے کیج خورشیز بڑے آدمی تھے اور اس طرح اور بھی ہمارے شخصیات یہ کوٹلی میں سردار سکندر بڑی شخصیت ہوئے اور اس طرح اوبر اویلی میں راتھور صاحب بڑی شخصیت ہوئے پیر علی جان شاہ صاحب بڑی شخصیت ہوئے کو میں کس کس کا ذکر کروں بہت شخصیات ہوئے ہیں تو میں ہمارے پچھلے دنوں میں باہر میں تھا تو شیر بنے تو نظام دین صاحب نے رول الارد سلطت دیا جبکہ فی پی فرس ویڈ پوس کی طوق ہو نہیں تھی یعنی لوگوں کو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتا ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک سروس کی انہوں نے پٹواری تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اور مشیری حکومت بنایا اور اپنے علاقے کی اور کوٹلی جس سرک سخندر صاحب نے آگے افتتا کیا تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کام آپ خود کر سکتے ایک آدمی نے پچاس لاکھ یا ایک کروڑ پیال آگ آگے مکان بنایا ہے تو کیا وہ ایک لاکھ کا بھول نہیں نکال سکتا مجھے یہ بتاؤ جس نے اندر پانچ شے لاکھ کا پرنیچر لگایا ہوا ہے اس کے گھر کے پرتے دو ڈیڑھ لاکھ رپے کے اس نے خرچہ کر کے لگایا یہ میری بات ہیں آپ اپنے کانوں سے سنیں اور نظر ہو ہماری ووٹ تہا مل سن پی سی سی بائی دسمبر لمبی سڑکہ نہ خائدہ کیا اس بندے کی یاد ہی نہیں رہنی اس ساری دنیا اس سڑکہ پر چلی تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں نسلوں کے کام کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم کو پی سی سی بند کر دیں گے ٹوٹی نلکہ بند کر دیں گے لیکن آپ کا ایک بین ایسے ہونا چاہیے کہ اب قوم کو کس بات کی ضرورت ہے اب اس علاقے کو کس بات کی ضرورت ہے اب اس ریاست کو کس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے بسنے والوں کے لیے کیا مشکلات ہیں اور عمل میں لیا اور میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں لیا بڑی بڑی شارات آزاد کشمیر کی انہوں نے بنائی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ کے آپ لوگوں کی دیکھ بال کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ کا میرا میری طرح سے یہ تھا کہ اب اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پوری ریاست کا وزیر آزاد اب گوئی والے بھی یہاں ہیں تو تتہ پانی سے گوئی دندلی کوٹلی ایک سڑک ہے جس پر لگ پر ایک ارب روپیہ خرچ ہوگا یہ بھی ہمارے منصوبے میں شامل ہے اس کا سروے ہونے والا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے حادثے ہوتے تھے گوئی کی سڑک پر جیپوں کے آج چھ مر کے آج پانچ مر کے بارہ زخمی ہیں تو اس پر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے میں ایک ہی مسائل دیکھ کہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ منصوبے یہ وہ ہیں معاملات کہ ہمیں یہاں گریٹ سٹیشن ہونا چاہیے تتہ پانی کے مقام پر یہ بھی آپ کے لئے مشکل آنے والے وقت میں آپ کا تمام نظام برکیات بجلی پر ہوگا تو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جن پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے یہ صرف دو باتیں بتائی ہیں آگے بڑا ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک منصوبہ بندی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا یہ اپنے فضل و کرم سے پہنچایا اور ان بزرگوں کی ان آستانوں کی دواؤں کا نتیجہ ہے کہ جہاں آپ بھی آتے ہیں جہاں میں بھی آتا ہوں اب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے لجانا کیا ہے ہم نے یہاں سے خالی آٹھ جانا نہیں ہے ہم نے یہاں سے جھولیاں بر بر کے لجانی ہیں وہ کیا چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست ملی تھی شروع میں کہ دین الائی کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دیئے ہیں آج آئیں مقبوضہ کشمیر میں مسجدوں کا کیا آل ہو رہا ہے آج درگاؤں کا وہاں کیا آل ہو رہا ہے ہندو کیا وہاں صورتیال انہوں نے پہلا کیا ہم کس ازادی میں ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو دین الائی سبحانہ ہم کیوں نہیں یہ حفاظ کرام آئے ہیں ہم نے ان ان کو پڑھانے والوں کے لیے میری یہ کوشش ہے ہماری حکومت کی ان کو وظیفہ ایسے جیسے مسکین ہے یہ جو دنیا اور آخرت کا علم جاتے ہیں انہیں مسکین کہتے ہیں اور جو معاشی نظام دنیا کا قائم کرنے کے لیے علم اصل کرتے ہیں انہیں بڑے افسر کہتے ہیں ہم نے کہا ان کو بھی اگر چھے گریٹ انہوں نے سفارش کی تو میں نے کہا میرا اگر بس چلا تو میں نو نمبر گریٹ پر ان کو لے جاؤں گا جو بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں اس لیے کہ یہ بڑے اللہ کا ان پر بڑا فضل ہے صرف ہمیں فضل ڈھونڈ رہا چاہیے کدھر کدھر ہے نظر ہماری ہونی چاہیے کہاں کہاں لوگ ہمارے پیسے ہوئے ہیں پریشان حالیں تو اس طرح کا وہ نظام لانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں حالات محترم اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے پھر بھی یہ محفل رہے گی میں یہ پتہ ہے آپ ایک پیار محبت سے یہاں آئے ہیں میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے مخاطب ہو کہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ جو یہاں آپ آئے ہیں تو اور بھی یہاں سے کوئی پیار محبت آپ لے کے جائیں ایک تو یہاں سے میں سمجھ ہوں آپ کو آپ سب کو مجھے جو توفہ ملا ہے یہ وزارت عظمہ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے یہ جو چھے فٹ سے آدھا انچ کم ہے میرا اس پر میں نے دین اسلام نافذ کیا ہوا مکمل دین اسلام اس پر نافذ کیا ہوا اور یہ نہیں کہ ہمیں آپ کتاب اٹھائیں آپ قرآن اٹھائیں آپ حدیث اٹھائیں اور آپ کسی عالم دین کی مشاہد کی مشاہد کرام سے کوئی کتاب لے لیں ان کی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا تبلیغ کی آپ کو اگر یہ اثر آپ پر نہیں ہوتا اور یہ تاثر آپ یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے کہ صرف آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا لگتا کیا ہے آپ اگر پانچ وقت یہ نماز نہیں پڑھتے مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا سوال اور میں ادھر نہیں جاتا وقت لمبا ہو جائے گا لیکن سب سے پہلا سوال اور بڑا سوال پہچان کے بعد کہ آپ کون ہیں تو جب وہ نمازی ہوگا تو پچان جائے اور ایسے کسے پچان نہیں اور پھر امر درامت کرے گا شرمندہ ہوگا نیچے دیکھے گا کہاں میں احمد ہوں وہ وہ سب کے لیے روتے رہے جو بنگا سے ان کے لیے ہی روتے رہے ساری وہ تو اس کو بخش کریں گے سفارش کریں گے اور اللہ بخش نے والا ہے لیکن ہمیں بھی وہاں سر اٹھا کے دیکھنے کا احمد کرنی چاہیے وہ کس صورت میں ہوگی پرنسر ہمارا نیچے ہوگا کہ یہ امتی میرا کرتا کیا رہا ہے آ تو گیا ہے ادھر ہمارے پاس یہ کلمہ اس نے تو پڑھ لیا تھا آگے روحانی شخصیت بھی تھے اور سیاسی شخصیت بھی تھے وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اپنے دار خلافہ میں درس دیتے تھے کہ لوگوں کو یہ اس بات کا علم ہو پتا ہو کہ ریاست میں کون سی حکومت ہے اور یہ ریاست کون سی ہے تو ہم ہمیں یہ درس نہیں بولنا بڑے منصوبے ایک چھوٹا سا منصوبہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ پانچ وقت کی نماز کے عادی ہو جائیں چالیس دن میری خاتر پڑھنے تھے آگیا پھر اللہ نہ پڑھتا صرف یہ کہتا پیروں کو چار جو اچھا پھوک مروائی چھ اس طرح نہیں پھوک سے نہیں کانتے عمل سے کانتے یہ پیر بیٹھے اسی لیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کرتے کیا کس اصول پر ان کی زندگی ہے کس ان کن اصول پر زندگی ہے جن کی یہ درگاہ ہے انہوں نے کس اصول پر زندگی زندگی ڈال کے اللہ کو راضی کر لیا اور آج یہاں تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اسی لیے ہم بیٹے ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس وقت سب پر وہ چھتری کے سائے میں ہیں اس انتجلیات اور اللہ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سائے تلے ہیں لیکن ہمیں کیا دکھانا ہے میری طرح سے اس آج یہ بھی ایک چیز لے جاؤ کہ ہم نے پانچ وقت کا نمازی بڑھنا ہے اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ پیر صاحب کی بہت محبت ہے ہمارے خاندان سے ہم سے اور آپ لوگوں سے اور آپ کی ان کے ساتھ میں آپ صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے یہ درگاؤں کا رشتہ قائم رہے گا تو ہماری دنیا اور آخر کسی وقت بھی ہم تبدیل ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی ہماری نظر پڑے گی جب تو کائنات تبدیل ہو جائے دیکھیں نا مجھ پر بھی تو نظر پڑی ہے بیتالیس سال بعد پڑی ہے چلا ہے بیتالیس سال سیاست کی دنیا تو اللہ نے آخری جگہ پر پہنچا دیا آج آپ مجھے کئی لوگ دیکھنے آئے گے نیازی ادھر آئے گا تو اس کو دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کیسا ہوتا ہے نیازی نہ تو پیچھے سے کوئی اس طرح کا نظام تھا پارٹی تھی کہ اوپر گیا نہ کوئی اتنا بڑا سلسلہ نظام تھا کہ اوپر گیا کوئی پارٹی بنا کے جاتے ہیں وہ پارٹیوں کے ہیٹ ہوتے ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں اور پھر وہ بنتے ہیں یہ کیسے بنا تو یہ سب اس مولا کا کرم میں پھر سر جھکا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس طرف نہ لے جانا جس میں کہیں تکبر اور غرور ہو مجھے اسی طرف لے جانا جس خاطر مجھے یہاں اور براجمان کیا گیا مجھے لائیا گیا کہ میں ان لوگوں کے ان لوگوں کے پیسے وطبقے کی خدمت کر سکوں اور عمران خان نے جو اعتماد کیا ہے آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے میں آخری بات کر کے یہ مہنگائی میں نے عمران خان کو قریب سے دیکھا ہے اتنا وہ درد رکھتا ہے اگر اس کے بس میں ہو تو آپ کو پانچ رپے کلو پیاز ملے اور تین روپے کلو آلو ملے گریب آلو پیاز سالم نہ کے روٹی لیکن دوری پوری دنیا میں حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ دنیا سے مہنگائی آ رہی ہے اور پھر آپ اپنے آپ پر بھی گوھر کریں کہ کیا دھرہ شہرخان والوں نے زمینے زمینوں میں حل چلانا ابھی قائم پہلے کی طرح رکھا ہوئے پڑی ہوئی ہیں اسی طرح نہ دال نہ مکیل ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں آٹے کی گتھی لے ہو باہر سے تو گتھی پیسے سے ملتی ہے جو آپ نے کمایا ہوئے وہ مہمار موشی کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتے ہیں آپ نہ اٹھا کے کندے پر تو جندر پر جانے کے لئے تیار ہیں نہ آپ کا بیٹا جانے کے لئے تیار ہے تو مجھے یہ بتاؤ عمران خان اور قیوم نیازی تمہیں تمہارا کارٹ چھیک کر کے دیں آپ اپنی آپ پر بھی گور کریں کہ کتنا آپ اپنے گرانے کے لئے اپنے آپ کے لئے کرتے ہیں تو یہ مہنگائی میں آپ کو آپ سارے لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آج سوشل میڈیا ہے میں تو اس کو اتنا جانتا ہی نہیں ہوں ایسے ہی پرانے زمانے کی آتے ہیں میری لیکن وہاں سب سے دنیا میں پیٹرول اس وقت سستہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں مہنگائی اپنے عزیزوں سے جو آپ کو ڈالر اور پونٹ کی شکر میں بہید سے سب بہیدتے ہیں ادھر سے ریال اور دینار کی شکر میں بہیدتے ہیں ان سے پوچھو کہ اب تمہارا خرچہ ادھر کتنا ہو گیا ہے پھر حساب کتابہ لگاؤ کہ عمران خان نے مہنگائی کیا یہ دنیا سے آئی ہے اور عمران خان کہ بھی انہ میں آپ کو بتاؤں میں اس شخص کے قریب گیا ہوں ادھر بات کرنے سے میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں کرتی ہے تو پھر وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ میرے جسا آدمی جب سمجھتا ہے تو کرتا ہے ایسے نہیں تعریف کرتا کسی یہ مہنگائی عمران خان نے نہیں لائی عمران خان تو کہتا ہے غریب کو اوپر رہو جب بھی میری بات ہوتی ہے اتصاب کا عمر تیز کرو اتصاب کا عمر تیز کرو میرٹ کو قائم کرو غریب کو اوپر لاؤ ریڈی بانوں کو انہوں نے کہا ہے یہ میرے سٹاپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دہ جگہ دو غریب کو کہ اس کو کوئی ڈھکے نہ مارے پیارا پھریس کا تھپڑ ریڈی والے کو اندر نہیں جا کے مارتا ہے سیٹھ کو کہ اس کے بڑی دکان ہے سیٹھ سے نہیں پوچھتا ہے باہر کیوں لگائے اس کو پوچھتا ہے میں نے کہا اندر جا کے سیٹھ کو پوچھو ریڈی والا بچہ رہا ہے غریب کا بچہ بس ہی باگ جائے گا کہ سیٹھ کے پر آئی یہی تو مارت اپنی good wellness اس انداز میں ہونی چاہیے میں اپنے لوگوں کو جس طرح آپ مجھے دیکھیں میں ہر آدمی سے ہر آدمی کی دیکھ پار اور پیار محفت اپنے لوگوں سے یہ پیار محفت دیکھ کر میں اوپر گیا ہوں مجھے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے یہاں آپ یہاں آئے ہیں اکثریت کے لوگ یہاں آئے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تو اسمبلی ممبر بڑھا کے بیجا تھا اس مولا نے بادشاہ دے دی اللہ تعالی کے افضلوں کا یہ آپ سب کی بادشاہ دے یہ اکیلے قیم نیازی کی نہیں ہے میرا نا خاندان اتنا بڑا ہے تو نا میرے وہ اتنی بڑی پارٹی تھی یہ تو مجھے اللہ نے اللہ نے نوازا ہے اور اس کا احسان عمران خان نے کیا ہے کہ دیکھو کہ کون آدمی ہے میرا بھی پرچہ ہوا ہے میرا بھی ٹیسٹ ہوا ہے بھئی میں ایسے نہیں ایسے نہیں میں یہاں پہنچ گیا میرا پوری چھانٹ پٹک کر کے تو مجھے ایسے یہ پولیس والوں کو پتا ہے اس بی صاحب دو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر شہداب صاحب ہیں ادھر حارف صاحب ہیں پیچھے ان کو پتا ہوتا ہے نو سی آپ کس وقت کریکٹر سے ریفکیٹ کس را جاری کرتے ہیں کہ اس آدمی کے اخلاف تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے اس کا کریکٹر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہماری بھی ایک رپورٹ جاتی ہے کہ یہ پیچھے سے کیسے آ رہا ہے چالیس بے تالیس سال اس نے کیسے زندگی گزاری ہے سیاسی زندگی کیسے سماجی زندگی کیسے گزاری ہے اور دیگر جو معاملات میں رہا ہے یہ کیسے رہا ہے تو میں اس میں پاس ہو کے آیا ہوں اور میں واحد آدمی ہوں آج کو اس طرقہ کے حوالے سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا بڑا آج میلہ لگا ہوئے آئے یہ چاہتا ہے اور باتیں کروں لیکن یہ ہے کہ وقت کم ہے میں واحد آپ کا یہ کھاکسار ہوں سردار صاحب سردار آفتاب صاحب آپ کو کہنے لگا ہوں سیٹھ امجد صاحب بھی گھور کر لیں کیا کہنے والا ہوں جس کو عمران خان نے شاباش دی ہے کل جس کو عمران خان نے شاباش دی ہے کل ون ڈو ون بارہ پندرہ منٹ سے زیادہ پندرہ منٹ سے زیادہ گفت ہو گئی ہے عمران خان سے شاباش لینا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ جو نہ اپنا گھر کی بات کرتا ہے نہ بچوں کی بات کرتا ہے نہ خاندام کی بات کرتا ہے نہ ووٹروں کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کی بات کرتا ہے اور پاکستان کے غریب آوام کی بات کرتا ہے اس سے شاباش لینا کوئی آسان بات نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں آخر کوئی محنت آپ نے دیکھا نا میرے سریعہ نکل گیا پہلے تگڑا تھا نا آپ کا بزور ہوگے آٹھ کلو وزن کام ہوا ہے صرف عمران خان کے ڈرس کہ وہ پوچھتا ہے وہ سوال پوچھتا ہے اگلا چپٹر جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق کہتا ہے کہ اب اس کے سوال کا جواب رہا ہو کیا کیا ہے آپ نے تو پھر ایرماسٹر تگڑا ہویا تو اس نے پتا ہے انڈے نا سا نکلی جانو کرے لے نا بھی سا نکلے تو یہ ہے کہ یہ وہ باتیں میں آپ سے کہا رہا ہوں یہ پیار محبت کی دنیا میں ہم کھڑے ہیں ایک درگاہ پر آ رہے ہیں ایسے لیے یہاں باتیں نکلتی ہیں کہ بندہ جو آیا وہ مو سے کہتے ہیں نکل جائے ایسے لیے اور پھر مجھ جیسے آدمی سے ایسے لیے جس پر اللہ کا فضل ہو اور وہ آئندہ بھی استقامت کے لیے پیسہ میں آپ سے کہوں گا آپ کا پیار ہمارے ساتھ ہے اب ہماری استقامت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یہ جو بیٹھے ہیں بلہ تکسیر کوئی کسی پارٹی کے لیے میں نہیں میں اس ریاست کا فزیرہ دوں اور سب کو ساتھ لے کے چلوں گا اللہ کے فضل کریں ہر ایک کے جائز کام کے لیے اس کو سینے سے لگاؤں گا لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی روش بدلیں ہوگی ہمیں آلاد بدلیں گے آپ بھی میرے لیے دعا کریں میری استقامت کے لیے جو اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا مجھے آپ کی اچھی خدمت کرنے کا موقع دیں ببیر صاحب سے کہوں گا کہ اس مجمع کو ساتھ لے کے میرے لیے دعا کریں یہ آپ کے بزرگوں کی درگراہ ہے اور آپ سے ہمارا پیار اور محبت کا رشتہ ہے کہ ہم ریاست کے لیے اور مکوزہ کشمیر کے ان مہوں بہنوں کے لیے جو تڑب رہے ہیں ہمارے مزاج کو دیکھ رہے ہیں کب کب ان کی آواز اٹھے گئی اور ہم اس اس ظلم کی چکی سے نکلیں گے اس بارت کے مشکلات جو ظلم اور ستم اس نے روان رکھا ہوا ہے وہ ختم ہوگا میں نے میں پہلا آدمی ہوں میں پہلا آدمی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس نے ان کیمرہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو خطاب کیا ہے پہلا آزار کشنیر کبزیر آزار اور کشمیر کی نمائن کی تھی آپ لوگوں کی منوئن ان کی نمائن اور میں پہلا وزیر آزار ہوں جس نے اوائیسٹی کو مو پر یہ کہا کہ آپ بھی یونیٹلی نیشن کی طرح چلتے رہے آپ نے وہ درد نہیں کیا آپ کے اندر وہ درد نہیں پیدا ہوا جو لا الہا الہا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ تھا وہ اس میں آپ تبزور رہے ہیں یہ میں ہی تھا اور شیر یار افریدی وزیر آزار کشنیر نے تین مردبہ میرے ان گٹنوں کو آتھ رکھا کہ بس کریں بہت ہو گئی ہے بس کریں بہت ہو گئی ہے اور اب میں نے کہا اب بس نہیں ہوتی جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا کہ میں نے میرا ضمیر نہیں مطمئن ہوگا کہ میں نے انہیں کہنا کیا اور یہ کرتے کیا انہیں کیا کیا تو پھر دوسری دفعہ یہ اسلامباد کی بات ہے دوسری دفعہ مظفرہ بات ہے تو میں نے انہیں ویلکم کیا اور پھر یہ سارے میرے سٹاف دیکھ رہے تھے کہ ادھر ان کو ویلکم کیا اور خوش کر کے بیجا ان کو کھانا کھلایا محبت سے کیا ٹیار کیا لیکن جو ان کی ذمہ داری تھی وہ میں نے انہیں احساس دلایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری کوئی زیادتی نہیں کر رہا تھا ان سے نہ زیادتی کرنی چاہیے یہ کسی مہمان کے سے یہ وہ آئی سی کے جنرل سیکرٹی سے سیکرٹی جنرل سے رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ پانچ ایمیسٹر تھے ملکوں کے یہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزیر عظم شیل اللہ تعالی کیا کیا کام دے رہا ہے کشمیریوں کے لئے بس اس وقت کے لحاظ سے جو ضرورت ہے اس بات کی میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا اور بہت وقت ہو گیا ہے ابھی نماز کا وقت ہے اس سے پہلے دعا یہاں ہوگی تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا وآخر رضا ہونا الحمدللہ ربی اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا سا میں بھی زکر خیر کر دوں الحمدلللہ رب العالمین وصلاة وصلام وعلا سید الانبیاء والمشتالین آپ سب حاضرین ایک ولی کامل بھی اور آل نبی اولاد علی بھی ان کی درکہ پہ حاضر ہوئے اللہ پاک آپ سب کی حاضر قبول فرمائے بطور خاص میں شکر گزار ہوں جناب وزریعظم صاحب کا آپ سپیشل لے جو آپ کا تسلسل تھا انہی پچاس ترونجہ سال سے وہ آپ نے قائم میں رکھا کہ آپ کا اس مبارک یہاں جب بھی ہوا تو آپ نے اس کو ہر حال میں آپ نے شرکت یقین نہیں بنائی آپ مسارحباد مجھے پتا تھا آپ مصروف ہے کل مسارحباد سے سپیشل اسلامباد ہے اور آدھ کو آپ نے سے سفر کیا اور اس مبارک اس دعا میں حاضری کے لیے ہم بطور خاص آپ کے میں بطور خاص آپ کا مشکور ہوں آپ کے ساتھ جتنے بھی انتظامی ایڈی سی صاحب ہیں اس پی صاحب ہیں جتنے بھی سارے حضرات میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جتنے بھی دربار کے حضرات قبلہ پیر صاحب جنڈوڑا شریف ہیں قبلہ پیر صاحب دندل شریف والے اور قبلہ پیر صاحب پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب کل اندر بادشاہ دلاشر ان کے سابزادے یہاں موجود ہیں جتنے بھی دربار کے جدی نشین حضرات موجود ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں اور میرے بڑے محسن سید نبید حسین شاہ صاحب کازمین کا بھی میں شکر گزار ہوں اور جو ہمارے خطیب ہیں سید منبر شاہ صاحب اور ہمارے آفز سجاد صاحب نے بڑی محنت کی اس سال میں ماشاءاللہ چھے وفاظ اکرام نے یہاں عفض مکمل کیا اللہ پاک ان کو جزائے خیال عطا فرمائے دورہ داران کے رحمتیں ناظر فرمائے جن سائب مزار کے پاس آپ حضر ہوئے ہیں یہ خالی اکیوں کے پاس حضرات کو احسائل نہیں ہے مزارات سب کے تو پتہ ہے کہ یہ اس وقت بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ پیر اکرم شاہ بادشاہ دریان کے اوپر مسلح بادشاہ کا رار پار جاتے مسلح کے اوپر کوئی پتہ آسانی نہیں ہے مسلح کے اوپر بیٹھانا دریان کے اوپر بچھانا اور رار اور پار جانا اور پھر آپ اتنے سائب اکرامت بزور کی تھے کہ میرے نانا جی پیر سالہ شاہ بادشاہ دریان کے بھی بڑے دربار کے بڑے متقید ہیں مڈور شریف میں تو میرے نانا جی نے سوال کر دیا بڑی محفر میں کہ اکرم شاہ جی یہاں سے مکہ کتنا دور ہے تو آپ نے بلا تفریق یہ فرما دیا کہ شاہ جی پوری دنیا مرد کے لیے ڈائی قدر ہے اس سے پتا چلا کہ مکہ بہت قریب ہے یہ اہلے ذکر لوگ تھے جو رات کے آخری سے میں رب کا ذکر کرنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے رب نے فرمایا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے کان بن جاتا ہوں جن کی آنکھیں رب و ڈالمین بن جائے جن اولیاء کی ان کو یہاں سے مکہ دیکھتے مدینہ شریف دیکھنا کہ کیا مسئلہ ہے یا جن کے کان رب بن جائے ان کو تخت سرا کی یا فرشتو کی باتیں سننے میں کیا مسئلہ ہے یہ وہ کاملین لوگ ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ اپنے عروج پر ان کا وقت گزرا تو یہ ہم یہ ہمارے وزیراعظم صاحب یہ آشکے رسول بھی ہیں آشکے اہلِ بیعت بھی ہیں اور انیاء سے بہت بہت بنا محبت کرنے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایسا وزیراعظم نے ہم پر مسئلت کیا تو اللہ پاک ان کو ہماری دیلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ترقیم بھی عطا فرمائے اور جس لیے رب نے ان کو منتخم کیا اس میں کامیابی عطا فرمائے سرکرو فرمائے آپ جتنے حاضرین یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ سب کی اللہ پاک تلیم راد پوری فرمائے اس سال ہمارے دربار شریف کی بہت ہی محسن کافی ہمارے دربار کے تلت رکھنے والے لوگ مثال کر گئے جو جہاں ڈالیاں بھی لاتے رہے جو جہاں دربار پر بقائد کا حاضری دیتے رہے وہ مثال کر گئے ان کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ہم سب کو اللہ پاک آخری کی شرمدگی سے محفوظ فرمائے اور آخرت میں سرکرو فرمائے اور دنیا اور آخرتی اس طرف پاکیزہ زندگی عطا فرمائے نماز پینڈگانہ قائم کرنا رزق حلال کمانا قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا اور آخری رات کے آرسے میں رب کا ذکر کرنا یہ کاملین کی نشانی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو کاملین کے ساتھ نسبت عطا فرمائے اور کامیاب زندگی عطا فرمائے خاتون جنت جو جنتی انتوں کی سردار ہے بائی فاطمہ دوزورہ سلام اللہ ان کے صدقے سے اللہ پاک ہماری بچیوں کو شرم و حیاء عطا فرمائے ہمارے سب گربانوں کے ہمارے جو بچے ہیں بچین اللہ پاک شرم و حیاء بھی عطا فرمائے اور ہمارے گروں میں اللہ پاک سکون عطا فرمائے سب ہی حاضرین بہت اہم ہو گیا دروشری پڑھے پھر دعا کر دیں سارے حاضرین دروشری نوی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ حسول اللہ حسول ایک بار صورت فاتحہ شریف تین بار صورت اخلاص شریف اور باقی جو ملت کیا گیا اقلام اللہ پاک صاحب قبول فرمائے اپنی پاک بارگاہ میں اور آپ صاحب کی دعائیں ان بزرگیوں کے وسیلے سے اللہ پاک قبول فرمائے ایک بار صورت فاتحہ شریف تین بار صورت اخلاص شریف اللہ حرم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغل اولا بے کمال کشفت Access قبل جمال سلوے الہی وعدہی الصلاة و السلام علیقة یا fut صلاة و السلام علیقة یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظرحالانا یا حبیب اللہ اسم قالانا اننا اننا فی بہر ام مغرا کن خزئی کہ کہ قلانا امداد کن امداد کن ازران جبہ مازاد کن در دین دنیا شاد کن یاird یہ وہ دعا ہے جو شخصات رحمت اللہ فرماتے تھے جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں ان نبی پاک خاندان کے مسئلے سے دعا کرتا اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتے یا ربی العالمین جتنا بھی جملہ کلام اللہ شریف پڑھا گیا ختم انبی علیہ السلام پڑھا گیا کرون خوانی ذکر ازکار یا ربی درود پاک پڑھا گیا صورت فتح شریف صورت اخلاص شریف جملہ بیان ہویا یا ربی العالمین سارا اعتمام اپنی پاک پارکہ علیہ اندر قبول و منظور فرما اس دعا سواب اپنے پیارے حبیب نبی ابباک علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک پارکہ رسالت دے اندر توفات الحدیتن قبول و منظور فرما اس دعا سواب گلہ چوبیز عربی علیہ السلام تیم سو تیرہ رسول حضور علیہ السلام دے والدین مکرمین آل پاک ازواج متعرات صحابہ اکرام خلفہ راشدین پائیتن پاک جناب غونس پاک یا ربی العالمین پائیتن پاک نے صدقے نال بارہ امام چودہ ماسمنہ صدقہ صحابہ مزراد شریف فرما پاکیزہ زندگی فرما حسد گوگز پینہ اور جادو جیسی ناپاک بے ماریہ گلو محفوظ فرما رزق حلال فرما سچ بول لینی توفیق فرما سچو لگت اساد نصیب فرما ازا نے اباؤ اداد دے اس عظیم سیدے دے صدقہ امام حسین پاک دے اس عظیم سیدے دے صدقہ ازا سارے نو نماز پنگگرہ قائم کرن دے توفیق اتا فرما آب تا نیزے دے قرآن سنان نصدقہ ازا سارے نو پا بندی دے نان قرآن پاک دے تلاوت کرن دے توفیق اتا فرما خاتون جنت میں فاطمہ دو زورہ سلام اللہ دا صدقہ سالے صدقہ سالے صدقہ سالے صدقہ سالے کشمیر نیے کربانیے قبول فرما کشمیر نیے ازادی اس تا نیک اور بہتر سواب اتا فرما یاربی الارمین ساڑے وزیعظم صاحب نو سیتے کامل آجرات اتا فرما ہر نا پاک بیماری قل محفوظ فرما اور کامیابیاں اور کمرانیاں نصیب اتا فرما اس تا نویچ مزید اضافہ فرما جتنے ایسا حاضرین موجودہ سا سارے نو ہر نا پاک بیماری قل محفوظ فرما بیمارے کربلانہ صدقہ سب نو شفاہ اتا فرما یاربی الارمین کرونا وائرس ہر نا پاک وائرس ہر نا پاک آنے والی نگانی آفات قل محفوظ فرما یاربی الارمین اپنے پیارے حبیب دی پیاری دواندہ صدقہ جتنے حاضرین موجودہ سبرانی دلی مرادہ پوریاں فرما سبرانی نیک خاجات پوریاں فرما سبرانی جملہ پریشانی دور فرما یاربی الارمین جنہیں دکار اولاد نہیں نیک اور صالح اور عزت والی اولاد اتا فرما جنہیں دکار بیٹے کوئی نہیں نیک بیٹے اتا فرما جنہیں دکار بیٹیاں کوئی نہیں رحمت والی اور بیٹیاں اتا فرما اس ویفر میں اندر جتنے عباب بیماران سبران شفاعت آ فرما میرے بیٹے آفر سید امام عادت صاحب آئے بیمار ہو یا مولا پیگنے کی شفاعت آ فرما میرے بڑے بیٹے اس وقت مصر نے چامعہ نظر میں اندر یارب العالمین تعلیم حاصل کرتے ہیں انہوں کی بھی کمیابیات آ فرما جتنے حاضرین موجود سبران یونادار انڈیک بنا والدین نہ تبیادار فرما بردار بنا عشق مصطفانی دولت ہمارا وان فرما ناپاک لوکر نوسط کو محفوظ فرما یارب العالمین اپنے پیارے حبیب دی پیاری دعا دا صدقہ جتنے حاضرین موجود ان سبرانی نیک التجائے پوریاں فرما سبرانی جملہ نیک دلی مرادہ پوریاں فرما کامیابیہ نصیب فرما اس ولی ایک کامل یارب العالمین نبی اولاد اعلی اس دربار پر پیر کرم شاہ بادشاہ پیر سے یہ نور حسین شاہ بادشاہ کل حاضر جتنے بھی حاضرین ہوئے سبران پر اپنے پیارے حبیب دی پیاری دعا دا صدقہ سانے غافت دلا کی اپنی یاد اتا فرما اپنے پیارے حبیب دی یاد اتا فرما اس دربار نے آلیہ نے جتنے بھی سنگی حضرات اس دفعہ وصال کر گئی سبرانی بخشش اور مغفرت فرما جتنے ایسا حاضر موجود آسانے والدین دادکین نام کے چھوٹے بڑے جڑے وصال کر گئی انہوں نے بخشش ہوئی فرما مغفرت فرما اور قبر دے اندر اپنے پیارے حبیب دی زیارت اور شفاق مصیف فرما یا رب العالمین اسے سارے انہوں نے عزت والی زندگی اور عزت والی موت مصیف فرما ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت مصیف فرما اے خدا بندات و ذاتِ کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر مخمد مصطفیٰ کے واسطے امو وہیں سخت ظاہر اس بند محنت میں حسیر خود لے مشکل علی مرتضاء کے واسطے حضرت شاہ موسی آزم خاتمہ کے برکو لے ایمان کونی خاتمہ وصول اللہ تعالیٰ علیہ خرکہ ہی ونور ارشہی محمد والعالیہی وآہل بیعتہی واسخابی اجمائین برحمد الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیائی والمرسلین یا رب العالمین بارہ رحمتنا نزول فرما یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب نے خصوصی کرم فرما اسانی سریاستوں پر اپنا خصوصی کرم فرما انتائی بہترین یا رب العالمین سارے وزیراعظم اتائے گا انہا گلو جڑے کم یا مولا لینے یا مولا پاک اپنے پیارے حبیب نے نبو کرم فرما کر انہا ساری ریاست نے ترقی کم یا بھی انصیب فرما کر کرم فرما وصول اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی ہی ونور ارشہ سارے آجرین صفحہ بنا لو تو ادھر ہی جہاں جہاں موجود ہے ادھر ہی لنگر ملے گا تو صفحہ بھی ادھر تیار کر لیں تمام حضرات یہاں پر صفحہ بنا لیں انتظامیت سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے جو